بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری آج کی رات محبوب کے نام اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا محبوب ہمیشہ کیلئے آپ کی مٹھی میں ہوگا اور وہ محبوب آپ کا بی بی ہے شہر ہے یا جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا ایسا کوئی آپ کا ہے جس سے آپ اپنی کوئی بات من مانا چاہتے ہیں تو یہ والا عمل آپ نے اس کے لئے کرنا ہے انشاءاللہ ہمیشہ میشہ کے لئے آپ کے لئے وہ مسخر ہو جائے گا جیسا کہیں گے جس طرح کہیں گے جو کہیں گے من و حن وہ اس کو تسلیم کرے گا اور یہ ایسا پاورفل عمل ہے اور یہ آپ کو بتا دوں جس آپ نے صورت فاتحہ پڑھ لی ہے صورت فاتحہ جو شروع میں ہے قرآن پاک کی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نسائین اہدن الصراط المستقیم صراط اللذین انامت علیہم غیر المغذوب علیہم وللظوالیہم یہ آپ نے پڑھنی ہے اب یہ پڑھنی کیسے ہے اس کی میں آپ کو توڑی سی طریقہ بتلا ہوں گا اس طریقے سے ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے یہ بھی بتا دیں ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے لیکن پڑھنے کا اس کا طریقہ ہے اس طرح پڑھ کے آپ نے اپنے محبوب کی تصویر پر تصور پر اس کے نام کے اوپر دھم کر دینا ہے اس عمل کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ محبت کے حوالے سے کسی اور عمل کی آپ کو زور کرے گی اور ایسا پاورفل عمل ہے کہ آپ نے زندگی میں ایسا پاورفل عمل نہیں دیکھا ہوگا شیئر کروں گا آپ سے بس چھوٹی سی گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بلکہ لائک کر لیں پھر آپ انہیں بعد میں بھول جانے ہیں کل یہ لائک بہت شکریہ چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجئے گا ساتھ لکے پہ لیکن کے مطلب بھائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹرز ویڈیوز آپ کو برک مل سکے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لیے کومنٹ کے اندر آپ نے اللہ ضرور لکھنا ہے اور دوسرا خاص اجازت ان لوگوں کو ہے اس وزیفے کی جو اس ویڈیو کو ایک تو لائک کرے گا دوسرا اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا بغیر سکک کیے ہوئے اب یہ میں نے کیوں کہا مزیشتہ دنوں ایک بہن تھی وہ کہتی ہیں کہ آپ نے وزیفہ تو بتایا ہے نہیں ویڈیو میں تو میں بڑا پرشان ہوگی شاید میں نے وزیفہ بتایا ہے وہ ایڈیٹنگ میں شامل نہیں ہو سکا تو میں نے وہ ویڈیو کھو لیا اس کو دیکھا تو اس کے اندر وزیفہ موجود تھا تو بٹ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہے وہ جگہ سکپ کر جاتے ہیں پھر وہ آپ سے وزیفہ رہ جاتا ہے بعض زفعہ چھوٹا وزیفہ ہوتا ہے وہ چند سیکنڈ کے لیے آتا ہے وہ جگہ آپ نے سکپ کی ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی بھی نہیں ہے تو اس لیے ایک ایک پارٹس کا دیکھنا ضروری ہے اس ویڈیو میں تو آپ کو اجازت کے لیے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا تو آپ کے لیے ضروری ہے ادروائز آپ کو اجازت تو ہے لیکن خاص اجازت نہیں ہے خاص اجازت کے لیے خاص دعا ہوگی شیئر کریں گے جو لائک کریں گے ابھی نہیں اس کے بعد ان کے لیے میں خصوصی طور کے وہ دعا تو روں گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مراد کو حاجت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورا فرما دیں تو چلیں گے اپنے وزیفے کی طرح بچ آپ سے چھوٹی سی گزائش کروں گا یہ ویڈیو کو آپ نے لائک تو کر لیا ہوگا تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ ابھی ہم چند لوگوں کے لیے دعا بھی کریں گے تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے دعا کے اوپر آمین ضرور کھین آپ کی آمین کی لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور آپ کی آمین کی وجہ سے اگر کسی کا اجڑا ہوا گھر بس جائے کسی کو اس کی محبت مل جائے کسی کا اس کو پیار نصیب ہو جائے کسی کی من پسند شادی ہو جائے کسی کی من پسند شادی کی رکافتیں دور ہو جائے سوچیں آپ کو اس کو کتنا عجر ملے گا تو چلیں گے وزیفے دعا کی طرف تو آپ نے آمین ضرور کہنا ہے اور لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھئے کہ میری ذات کے لیے مت لکھئے گا جس کی دعا ہے اس کے لیے لکھئے گا اور آپ نے اگر لکھ نہیں سکتے بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ ایڈی شو ہو جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے تو آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو آپ دل سے بھی یہاں جن کو یہ مسئلہ ہے دل سے لیکن آمین آپ نے ضرور کہنا ہے تو آج جو ہماری پہلی یہاں کہتے ہیں کہ یار یار میری کب سے مجھے آپ نے یار بنا دی ہے اچھا مجھ سے بات نہیں کر رہی پتہ نہیں کیا وجہ ہے سب دعا کرو وہ بات کریں اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا ہے اگر وہ ایک دن بھی بات نہ کرے تو سب دعا کریں پریز ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں آپ سب دعا کریں آمین کے اور اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی جن سے ہے اللہ تعالیٰ ان کے دمیان میں خوب محبت تعدہ فرمائے اور دو محبت کرنے والوں کے دمیان بہترین چیز نکاح ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جل سے جل نکاح فرمائے اور اس نکاح کے اندر بھی جتنی رکاوتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دور فرمائے اللہ تعالیٰ دل سے جل ان کی شادی فرمائے شادی کے بعد دونوں اور سی خوشی زندگی گزارے اور آپ اس کے اندر جو بھی غلط تعمیہ ہیں مسلڈ سٹینلنگ سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اور آج ایک ہی دعا کریں گے کیونکہ وظیفہ تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے بچ سمجھنا ہے آپ نے اس کو اور یہ میں ایک ایک چیز اسی آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو اس کو پڑھنے کے لیے اندر آسانی ہو اب یہ کرنا کیا آپ نے رات کو بستر پر بیٹھنا ہے لیٹر تینل کرنا بیٹھنا ہے قبلہ روح ہونے ہے اور آپ بشک اگر یاد نہیں ہے تو آپ سکرنشوٹ لے لیں اس کو آپ سامنے رکھیں اول آخر تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی وہ دروشی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں جروع میں بھی پڑھیں گے اور آخر کے اندر بھی آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے صورت فاتحہ پڑھنی ہے ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس کا پڑھنے کیا طریقہ کیا وہ طریقہ آپ سمجھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا سب سے پہلے آپ نے بیٹھنا ہے قبلہ روح ہوکے بیٹھنا ہے باووزو ہوکے بیٹھنا ہے اور اس کو پاک حالت کے اندر کرنا ہے خواتین بھی اس کو جس پاک حالت کے اندر اس کو کریں گی اور اگر غسل فرض ہے تو غسل پہلے کر لیں اس کے بعد اس عمل کو آپ کریں گی سب سے پہلے آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سخلی فلان بن فلان سخلی فلان بن فلان اس میں آپ کو اس کی ماں کا نام آنا لازمی ہے کیونکہ اگر ماں کا نام نہیں لیں گے تو مسائل آپ کے بڑھیں گے کیونکہ اس نام کے اور بہت سارے لوگ ہوں گے تو یہ معاملہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ نے ماں کا نام لازمی لکھنا ہے سخلی فلان بن فلان اگر ماں کا نام لیں گے تو اس کے علاوہ جتنے اس نام کے ہوں گے وہ سارے اثرات اس کے اوپر جائیں گے تو وہ آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا اور اس کا نقصان آپ کو زیادہ ہوگا سخلی فلان بن فلان اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک سو گیارہ مرتبہ سخلی فلان بن فلان سخلی فلان بن فلان اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین 111 مرتبہ کے بعد یہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مقلب القلوب سخل لی قلبہ یا مقلب القلوب سخل لی قلبہ ہو یہ وہی ہے ہو کی ضمیر جاتی ہے جو آپ کا محبوب ہے جو آپ نے پیچھے نام اور والدہ کا نام آپ نے لیئے تھا اس کو بھی 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو سخل لی فلان بن فلان یہ بھی آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو سخل لی فلان بن فلان اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے مالک یوم الدین اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو سخل لی قلبہ ہو یا ودودو سخل لی قلبہو اس کو بھی آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے اور اس کو بھی آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یہ بھی قلبہو یہ بھی ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سراط اللہین انامت علیہم اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ودود سخل فلان بن فلان یہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے غیر المغضوب علیہم ولزوالین آمین اس کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے یا رحمان الدنیا اس کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے جو آخری ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درودہ بنیمی پڑھنا ہے اور جو بھی آپ کا محبوب ہے اس کے نام پر اس کی تصویر پر اس کا تصور پر اس کے اوپر دم کر دینا ہے پہلے ہی دن اس کا ریزائٹ ملے گا بہت اس کو گیارہ دن تک آپ کر سکتے ہیں اپنے اس کے تحت کہ آپ کتنا کس کو اپنی محبت میں پانا چاہتے ہیں انبلوک بلوک کی ہے اس نے انبلوک بھی کر دے گا مسائل بھی آلو جائیں بہت آپ نے اس کو ایزی ایزی لی ضرور کرنا ہے تو بہت ہی آسان اور بہت ہی پاورفل عمل ہے اس کو کیجئے انشاءاللہ علیہ جی آپ کو پہلے پیدا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ایسی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک چلئے اللہ حافظ